بسم اللہ الرحمن الرحیم dear followers our new topic is class c amplifiers آج کا ہمارا topic ہے class c amplifiers جیسا کہ ہم اس سے پہلے class a amplifier class a b amplifier class a b amplifier یہ پڑ چکے اور آپ نے دیکھا ہے کہ کیسے بائسنگ کے ذریعے سے ان کو different classes میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور class a میں پوری کی پوری ویو آپ کو جو ہے load line پہ مل رہی تھی 360 degree میں جبکہ class b میں آپ کو half wave یعنی 180 degree wave آپ کو load line پہ مل رہی تھی لیکن اس میں problem یہ تھا کہ تھوڑی سی ہماری wave cut جاتی تھی اس تھی اب ہم نے a b کے اندر جا کے اس کو slightly greater than 180 degree اس کو load line پہ رکھا ہے لیکن یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنی زیادہ wave کم جو ہے وہ load line پہ آئے گی اتنی زیادہ amplify وہ ہوتی ہے لہٰذا class c amplifier وہ class ہے جس میں اس طرح سے بائسنگ کی جاتی ہے less than much less than 180 degree جو ہے آپ کی wave جو ہے وہ آپ کو output پہ یعنی load line پہ appear ہوتی ہے اس صورت میں اس کا gain بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کی output زیادہ ہوتی ہے اور amplification زیادہ ہے لیکن اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں جو amplification ہوتی ہے وہ non linear ہوتی ہے لہٰذا اگر آپ کو کسی بھی جگہ linear amplification required ہو تو وہاں آپ class c amplifier کا استعمال نہیں کرتے اور class c amplifier کی applications جو ہیں وہ ریڈیو frequency applications میں ہیں communication کے اندر اس کے علاوہ دوسری طرح کے circuits ہیں جیسے oscillators ہیں یا آپ کی modulators ہیں جہاں آپ کو constant amplitude چاہیے ہوتا ہے اسی later میں اور اسی طرح modulators ٹھیک ہے modulators میں جہاں آپ کو high frequency signals جو ہے وہ is controlled by a low frequency signal وہاں اس کے applications ہیں ہم یہ آگے چل کے دیکھیں گے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ class c amplifier کا basic circuit کیا ہے اور اس کا basic working ہے وہ کیا ہے operation basic class c operation کو ہم یہاں سے دیکھتے ہیں اب یہاں آپ اس operation میں ایک جنرل آپ یہ circuit دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ class a amplifier کی ایک جنرل سیمبل کے ذریعے سے بتایا گیا کہ آپ اسے input جو ہے وہ اس طرح سے دیتے ہیں اور output دیکھیں کتری amplified ہے لیکن یہاں کافی دلچسپ بات ہے اور وہ یہ ہے کہ amplification تو کافی زیادہ ہے لیکن وہ ہے بہت تھوڑے period کے لیے جو ہے لگتا ہے transistor جو ہے یا amplifier جو ہے وہ conduct کر رہا ہے باقی لبے period میں وہ conduct نہیں کرتا لیکن وہ جو تھوڑی سی دیر میں conduct کرتا ہے اس میں وہ کافی زیادہ amplification دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم سب سے پہلے circuit پہ gore کریں گے تو یہاں پہ جو ایک common emitter configuration دکھائی گئی ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو load resistor ہے rc show کیا گیا ہے اور actually یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو load ہوتا ہے وہ resistive ہونا چاہیے اس کو resonant circuit کہتے ہیں یہاں پہ اگلے stage پہ آپ دیکھیں گے کہ صرف rc نہیں ہوگا بلکہ resonant circuit ہوگا تو resonant circuit پہ ذریعے سے کیا کیا جاتا ہے کہ وہاں inductor اور capacitor بھی ہوتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ ان دونوں کی جو reactance ہوتی ہے وہ opposite ہوتی ہے تو آپ اگر ایک ایسی frequency پہ چلے جائیں جس کی پہ ان دونوں کی value جو ہیں وہ equal ہو جائے اور opposite ہوگی تو لہٰذا وہ cancel out ہو جائیں گے ان دونوں کی reactances اور circuit purely resistive in nature ہو جائے گا تو یہاں پہ صرف resistor کا سارا لیا گیا ہے یہاں جو important بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ base کے اوپر negative voltage provide کی گئی ہے تو یہ negative voltage کیوں provide کی گئی ہے وہ اس لئے provide کی گئی ہے کہ class c amplifier ہے اور class c amplifier کے اوپر آپ نے جو ہے below cutoff operate کرنا ہے جس طرح آپ نے class b amplifier کی اندر آپ نے cutoff پہ جا کے operate کیا تھا تو آپ کو half wave ملی تھی half cut گئی تھی اب تو ہم less than half پہ جانا چاہتے ہیں تو less than half پہ جانے کے لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم below cutoff operate کریں تو below cutoff operate کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ negative supply یہاں پہ دے دیں تو اب ہوگا کیا کہ جیسے ایک normal کسی بھی transistor کے لئے صرف point seven کا barrier ہوتا ہے جب تک آپ اس point seven volts سے زیادہ voltage base پہ نہیں دیتے تو آپ کی input جو ہے آپ سمجھیں آپ کا transistor on ہی نہیں ہوتا ٹھیک ہے یا اسی طرح ڈائیوڈ ہے تو اگر آپ point seven سے کم forward ڈائیس سے voltage دیں بے شک وہ forward ہے لیکن وہ conduct نہیں کرے گا اسی طرح سے یہاں پہ جب ہم negative voltage apply کرتے ہیں تو یہتنی voltage ہم apply کریں گے plus point seven جو آپ کی base meter junction کا barrier ہے دیکھیں وہ تو base meter junction کا barrier تو ہے ہی ہے ہم نے اس میں extra barrier add کر دیا ہے minus vvb کا یعنی minus اسے کہیں یا آپ اسے اس کی vvb کی magnitude کہیں کیونکہ یہ reverse میں لگا ہے تو یہ بھی ایک barrier کے طور پر act کرے گا تو لہٰذا vvb plus vbe جب تک اس value سے بڑی value input voltage کی نہیں appear ہوتی تو یہ transistor جو ہے وہ off رہے گا کیونکہ base meter junction جو ہے وہ reverse bias ہے reverse bias رہے گا اور آپ کو پتا ہے base collector تو پہلے سے ہی reverse ہے تو وہاں کیا چاہیے amplification کے لیے ضروری ہے base meter junction جو ہے وہ forward bias ہو اور forward bias کب ہوگا صرف اس صورت میں ہوگا جب vb کی magnitude plus vbe ان دونوں کی value سے input کی value exceed کر جائے گی تو جب exceed کرے گی تو یہ اس جتنی دیر میں exceed میں رہے گی اتنی دیر یہ conduct کرے گا جو ہی وہ واپس اس level سے below ہوتی آئے گی یہ دوبارہ conduct کرنا چھوڑ دے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو part b ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو ic crunt ہے جو آپ کو output پہ مل رہا ہے spike وہ کیوں مل رہا ہے کہ input پہ آپ غور کریں کہ input voltage پہ تو پوری wave ہے لیکن wave شروع میں جب تک vbb plus vbe کے equal نہیں ہوتی تب تک transistor آپ کا on ہی نہیں ہوتا وہ conduct ہی نہیں کرتا اور جوں ہی اس input کی value vbb plus vbe ٹھیک ہے تو ان دونوں کے آپ فرض کریں کہ آپ کی یہ جو vbb ہے یہ 3.3 ہے اور آپ کی یہ جو vbe ہے یہ 0.7 ہے تو یہ 4 volt ہے تو اگر آپ کی input جو ہے جب تک 4 volt تک نہیں پہنچے گی تب تک یہ conduct نہیں کرے گا آپ دیکھیں اگر 4 ہو گیا اور 4 کے بعد یہ آگے 5 پہ چلی گیا تو conduct کرتا رہے گا دوبارہ جب 4 سے یہ below ہو جائے گی تو conduct کرنا چھوڑ دے گا اور اسی طرح سے negative میں تو یہ بالکل بھی conduct نہیں کرے گا تو اس طرح سے again جب یہ اگلی wave میں جب again یہ vb v plus vbe کو exceed کرے گا again conduct کرے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ input کی 180 degree جو wave ہے اس 180 degree میں یہ بہت تھوڑے سے period میں صرف conduct کر رہا ہے یعنی very less than 180 degree یہ conduct کر رہا ہے جتنی دیر conduct کرے گا اتنی دیر جو ہے آپ کا جو transistor ہے یا آپ کے جو amplifier ہے وہ بقاعدہ ایک amplifier کی طور پر connect ہوگا base meter junction forward bias ہوگا base collector junction reverse bias ہوگا اور meter configuration common meter configuration دکھائی گئی ہے وہ conduct کرے گا اور کافی amplification دے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح سے کام کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو maximum آپ کی جو collector current آپ achieve کر سکتے ہیں peak کا اس کو ic saturation کہتے ہیں اور اسے طرح maximum جو آپ vce جو achieve کر سکتے ہیں وہ vce saturation ہے اس میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب ic کی value اپنی maximum پہ ہوتی ہے یعنی ic saturation پہ تو اس وقت آپ کی vce کی value اپنے minimum پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ بڑی سمپل ہے جب ic کی value maximum ہو جاتی ہے تو ic کا بڑا حصہ جو ہے وہ resistor کے cross میں drop ہو جاتا ہے تو لہٰذا پیچھے vce کے لئے بہت ہی تھوڑی voltage بچتی ہے اس کے بارکس جب ic بہت تھوڑی ہوتی ہے zero سے start لیتی ہے تو اس وقت vce maximum ہوتی ہے کیونکہ drop minimum ہوتا ہے اور سب کچھ vce کے حصے میں جا رہا ہوتا ہے اور یوں جو current بڑھتا جاتا ہے یہ vce کی value کم ہوتی جاتی ہے اور current جب اپنی maximum پہ جا کے maximum drop کرواتا ہے resistor کے cross میں تو اس صورت میں vce minimum پچ جاتی ہے اور اسی طرح سے جب واپس current جو ہے drop ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس طرح سے vce میں دوبارہ سے اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور vce کی maximum value جو ہے وہ vcc ہو سکتی ہے اور وہ کیا ہے جب ic جو ہے بلکل zero ہو جائے تو اس صورت میں resistor کے cross میں کوئی drop نہیں ہوتا اور ساری voltage جو ہے وہ vce کی صورت میں دیکھیں maximum vcc کے equal vce کی شکل میں اپیر ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ وہی بات ہے جو میں نے repeat کر دی ہے پہلے بھی آپ کئی دفعہ اس کو دیکھ چکے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں آگے چل کے power dissipation کا کیا معاملہ ہے کیونکہ یہ اس میں power اس کی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ زیادہ amplification ہے تو اس کی power dissipation کے بارے میں بات کرتے ہیں چیتنی دیر کے لئے transistor conduct کرتا ہے اتنی دیر تو آپ کی جو power ہے وہ کافی high ہوتی ہے لیکن بہت سارا وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ conduct ہی نہیں کرتا اب اگین آپ اس figure سے اندازہ لگائیں یہ آپ کی input voltage ہے جس میں blue color کی یہ پوری sinusoidal wave دکھائی گئی ہے تو اس میں جو آپ کی output ہے جو IC crunt کی صورت میں دکھائی گئی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ بہت کی تھوڑی دیر کے لئے یہ جو ہے conduct کر رہا ہے IC crunt flow کر رہا یعنی output current ہے باقی سارا time تو خموشی ہے وہ تو کام ہی نہیں کر رہا transistor work ہی نہیں کر رہا transistor تو اس دوران میں off ہے تو لہٰذا اس صورت میں یہ اتنی دیر تھنڈا رہے گا لہٰذا power dissipation بہت تھوڑی ہوتی ہے اور دیکھیں جو ideal form دکھائی گئی ہے ideal اس لیے کہ actually تو یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ ICC جب zero ہو تو آپ کے ساری VCE کے برامبل ہو جائے لیکن ideal کے حساب سے اس لیے کیا گیا کہ تاکہ ہمارے لئے calculations کرنا easy ہو جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل تھوڑی سی دیر current IC flow کرتا وہ T on period out of total time period T total time period ویو T ہے اور اس میں جس میں on ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس period کے اندر VCC drop ہوتی ہے VCE VCE saturation پہ چلی جاتی ہے یعنی جب current IC saturation maximum پہ ہوتا اس وقت output voltage VCE VCE saturation کی minimum پہ ہوتی ہے اور یہ بات یاد رکھ رکھ گا VCE saturation minimum value ہوتی ہے یہ maximum نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ PD on ہم power dissipation صرف on کی دیکھیں گے وہ کتنی دیر on رہتا ہے تو PD on جو ہے وہ IC saturation into VCE saturation ٹھیک ہے تو اب آپ ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں تو آپ پاس PD on لیکن یہ وہ power dissipation ہے جو صرف on ہوتے وقت کی ہے لیکن overall تو on نہیں رہتا overall جو آپ کی power dissipation ہے وہ basically PD average ہے اگر آپ پوری average نکال لیں جو overall آپ impact بتائے گی وہ equal ہے T on over whole time period into PD on کیونکہ اتنا یہ فیکٹر یہ بتائے گا کہ کتنی دیر یہ on رہتی ہے اس حساب سے average power drop power dissipation کیا ہوگی تو اب آپ کو PD on کی value پتا ہے IC saturation to VC saturation یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے اس فیکٹر کی وجہ سے یہ value کافی زیادہ کم ہو جائے گی کیا class C amplified کے اندر power dissipation کافی کم ہوگی ہے example 7.7 ہے اس کو آپ نے solve کرنا ہے یہ power dissipation average جس نے نکالی ہے 4 milli watt تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے کہ یہ جو ہے کس قدر یہ value کم ہے اور اس کے کم ہونے کی وجہ کیا ہے کہ آپ T on divided by T ہے یہ value چھوٹا یہ 0.2 ہے تو دیکھیں اس میں 80% reduction ہو جاتا ہے کیونکہ وہ صرف 20% time پہ work کر رہا 80% پہ نہیں کر رہا تو ازازہ آپ اس کو factor 80% جب reduce کریں گے 4 milli watt آ جائے اب ہم بات کریں کہ tune operation کے بارے میں یہ tune operation کیا ہے اس میں آپ دیکھیں figure 7.24 ہے یہ بالکل پہلی figure ہی طرح کی ہے جو ہم نے سے پہلے پڑھی ہے ہم باقی بات کو discuss نہیں کریں گے یہاں پہلی figure میں ہم نے collector کے اوپر RC resistor لیا تھا اور سرکٹ کو replace کر رہے ہم RC کو replace کر رہے collector ایک capacitor اور inductor کو ہم نے parallel میں connect کیا بی سی سی کے ساتھ اب یہ کیا چیز ہے ہم نے capacitor inductor کو کیوں connect کیا یہاں پہ اس کا کیا اثر پڑے گا باقی سارا circuit same ہے C1 coupling capacitor input دی گئی اس کے بارے میں بات کریں آئیے اس کے بارے میں دیکھتے یہ کیا ہے اب یہاں پہ جو tune circuit کی بات کی جارہی ہے اس میں آپ دیکھیں باقی circuit same ہے لیکن collector کے اوپر جو ہے جو پہلے ایک ہمارے پاس collector resistor تھا اب اس کی جگہ پہ ہم نے parallel میں connect کر ہے ٹھیک ہے تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ صرف یہ پہ اگر آپ resistor connect کر دیتے ہیں تو اس سے آپ کبھی بھی wave کو پورا achieve نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو wave ہمیں output پہ مل رہی ہے وہ amplified تو ہے لیکن وہ کسی طور پہ بھی replica replica نہیں ہے اس wave جو input پہ دی گئی ہے input پہ پوری sinusoidal wave دی گئی ہے جبکہ output پہ شارٹ time کے لئے amplification ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد wave جو ہے بلکل فلیٹ ہو جاتی ہے لہٰذا ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس پوری wave کو دوبارہ سے achieve کریں یہ ریزنٹ یہ جو parallel resonant circuit ہوتا ہے اس میں آپ پاس capacitor اور inductor ان دونوں کی reactances ہیں وہ depend کرتی ہیں frequency کے اوپر اور اگر اس کو اگر آپ resonant frequency کے قریب لے جائیں تو ان دونوں کے reactances equal and opposite ہو جاتی ہیں جس سے یہ cancel out ہو جاتی ہے اور یہ پور لی ایک resistive network بن جاتا ہے لہٰذا دیکھنے میں تو یہ capacitor inductor ہوگا لیکن اپنے behavior میں یہ resistive ہو جائے گا اور جب اس صورت میں اس کی high resistance ہوگی near resonant frequencies تو اس وقت کیا ہوگا کہ ہمارا gain بھی بڑھ جائے گا کیونکہ rc یا آپ capacitor resistance ہوتی ہے وہ جتنی زیادہ ہوتی ہے آپ gain زیادہ ہوتا ہے لہٰذا ہمیں یہ زیادہ تب ہی ملے گی جب آپ resonant frequency پہ کام کریں گے اب جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ transistor جو ہے وہ پورے time period کے اندر تھوڑے سے وقت کے لئے operate کرتا ہے جیسا کہ یہ wave بھی بتا رہی ہے لہٰذا آئیے دیکھتے ہیں کہ ہوگا کیا اس tank circuit کے ساتھ ہوگا کچھ یوں کہ جس تھوڑے سے وقت کے لئے آپ کا transistor operate کر رہا ہوگا اس میں یہ جو VCC supply ہے یہ ظاہر ہے یہ نیچے کی طرف جائے گی اور یہ جب نیچے جائے گی تو یہ جاتے ہوئے اس capacitor کو charge کرے گی تو capacitor جو ہے وہ VCC کے equal charge ہو جائے گا positively ٹھیک ہے اور یہ تھوڑا سا وقت ہوگا جس وقت میں آپ کا transistor work کر رہا ہوگا وہ turn on ہوگا وہ short behave کر رہا ہوگا لہٰذا VCC جو ہے وہ اس capacitor سے ہوتی ہوئی وہ اس شارٹ سے گزر کے ground کی طرف سفر طے کرے گی اس دوران میں یہ جو ہمارا capacitor ہے یہ VCC کے equally charge ہو جائے گا ٹھیک ہے فوری تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا کہ ہمارا یہ transistor off ہو جائے گا اور یہ ایک open circuit بن جائے گا اور اب VCC کو جو ہے وہ تھوڑے سے time میں اب وہ capacitor جو ہے وہ خود سے source بن جائے گا ٹھیک ہے اور یہ source کیا کرے گا یہ capacitor جو ہے یہ اس circuit میں واپس سے discharge ہونا شروع کر دے گا تو یہ capacitor جو ہے اپنی ساری energy انڈکٹر میں transfer کر دے گا اور discharge ہو جائے گا اسی طرح سے ہے انڈکٹر پھر کیا کرے گا انڈکٹر جب فولی charge ہو جائے گا اور capacitor discharge ہو جائے گا تو انڈکٹر فولی charge ہو جائے پھر یہ انڈکٹر کیا کرے گا یہ انڈکٹر opposite direction میں current کو flow کرانا شروع کر دے گا جب انڈکٹر opposite direction میں current source بن کے current flow کروانا شروع کرے گا تو again اس current flow سے capacitor دوبارہ سے charge ہو جائے گا لیکن اب کی بار capacitor دوسری direction میں charge ہو گا جیسا کہ پہلے VCC کی طرف سے اوپر سے charge ہوا تھا اب یہ نیچے سے اوپر سے charge ہو گا اس کی polarity charging میں opposite ہو جائے گی پھر again کیا ہوگا کہ capacitor charge ہو جائے گا اور آپ کا inductor discharge ہو جائے گا پھر سے یہ capacitor جو ہے voltage source بن جائے گا اور پھر یہ پھر سے کیا کرنا شروع کرے گا inductor کو charge کرنا شروع کر دے گا تو ہر دفعہ ہوگا کیا آپ capacitor جو ہے voltage source بن charge ہو جائے پولیریٹی میں کیا کرے گا current source بن کے current flow کروائے گا اور ساتھ ساتھ inductor recharge ہو جائے گا اور ساتھ capacitor charge ہو جائے گا تو یہ اسیلیشن پیدا ہوتی جائیں گی اور یہ فیگر میں آپ دیکھ سکتے کہ اسیلیشن پیدا ہوں گی اور جو پہلی اسیلیشن ہے اس کا جو ایمپلیٹیوڈ ہوگا دوسری اسیلیشن کا ایمپلیٹیوڈ اس سے کم ہو جائے گا کیونکہ تھوڑی سی انرجی جو وائنڈنگ میں یا کوئل کی وائنڈنگ میں ادھر ادھر ضائع ہونا شروع ہو جائے گی اور کرتے 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 آپ ایمپلیٹیوڈ کم ہوتا جائے گا اور آپ جو ویو ہے وہ ڈائی ہونا شروع جائے گی ڈائی آؤٹ ہو جائے گی ڈیکی ہوتی جائے گی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ دوبارہ سے یہاں سے سپلائی وی سی سی نہ ملے تو یہ واقعہ ڈیک ہو جائے لیکن ہوتا یہ ہے کہ پھر ایک سائیکل مکمل ہونے کے بعد پھر سے کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک ٹائم کے بعد اس ویو کے مطابق پھر سے ایک وقت آتا ہے جب پھر سے آپ کا ٹرانزیسٹر ہے آن ہو جاتا ہے جو ہی آپ کا ٹرانزیسٹر پھر سے آن ہوگا تو پھر سے یہ بی سی سی جو جو سفر تیع کرے گی اور یہ بی سی سی پھر سے جو ہے اس کپیسٹر کو چارج کر دے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک ویو کے بعد ہر ٹائم پیریڈ کے بعد کیا ہوگا کہ یہ بی سی سی پھر سے کپیسٹر کو چارج کر دے گی لہذا وہ جو درمیانی وقفہ جس میں ٹرانزیسٹر آف رہے گا وہ کافی اس وقت کے اندر ویو اپنا امپلیٹیوڈ قائم رکھتے ہوئے اس کے ٹیک سرکٹ کے اندر اسی لیٹ کرتی رہے گی اور اس سے پہلے کہ وہ کمزور پڑے دوبارہ سے جو وی سی سی پھر فلو کر ہوگی لہٰذا ہم اس طرح سے ایک پوری سائنسویڈل ویو اپنی آؤٹپوٹ پہ اچیو کر لیتے ہیں اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں گرافیکلی جیسے سب سے پہلے ٹرانزیسٹر جب آپ کا آف تھا تو آپ کے جو کپیسٹر تھا وہ ڈسچارج ہو رہا ہے کپیسٹر جب وی سی سی سے زیرو پہ آ جاتا ہے اگین جو ہے وہ انڈکٹر جو ہے آپ دیکھیں کہ انڈکٹر جب دوبارہ سے کپیسٹر کو چارج کرنے لگتا ہے اگین یہ کیا ہوتا ہے کہ زیرو سے کپیسٹر پلس وی سی سی پہ چلا جاتا ہے پھر یہ کپیسٹر پھر دیس چارج کرنے لگتا ہے تو یہ پھر زیرو سے مائنس اپسٹ ڈریکشن میں چارج کرتا ہے تو یہ اس طرح سے ایک پورا سائیکل آپ دیکھیں اگر چاروں ویوز کو ایک جگہ دٹھا کریں پوری کمپلیٹ ویو یہ قوارٹر ہیں ایک فرسٹ قوارٹر سیکنڈ قوارٹر ثرڈ اور ملائیں گے تو آپ کے پورے ٹائم پیریٹ کی پوری ایک ویو مل جائے گی اور پھر اس کے فوری بات دوبارہ سے کیا ہوگا وہ ٹرانزیسٹر آپ کا آن ہو جائے گا پھر وہی سلسلہ سلسلہ چلتا رہے گا لہذا اس سلسلے کو اسی طرح بحال رکھنے کے لیے ہر جو ایس سائیکل ہے اس میں آپ کو انرجائزر کر دے گا اور اگر آپ ایسا کریں کہ آپ اس کو ٹیون اس طرح سے کریں کہ وہ دبل سیکن ہارمونک ہو یعنی دبل فرکوینسی پہ ٹیون کر دیں گر آپ اپنے ٹینک سرکٹ ہے اور انفرس فرکوینسی بیسک ہو اور یہ اسے ڈبل ہو جائے تو اس صورت میں کیا ہو گا کہ ہر ویو پہ نہیں دے گا وہ ایک ویو چھوڑ کے دے گا اس طرح سے ہم اس فرکوینسی کو بڑھاتے جائیں تو اس طرح سے کیا ہو سکتا ہے آپ کی جو آپ فرکوینسی آپ کی ملٹی پلائی ہوتی جائے گی تو ٹینک سرکٹ کی جو فرکوینسی ہے ضروری ہے کہ وہ فنڈامنٹل فرکوینسی کے ساتھ میچ کرے میکس آوٹپوٹ پاور دیکھتے ہیں میکس آوٹپوٹ پاور کے لیے ہمیں سب سے پہلے آوٹپوٹ پاور چاہیے اور آوٹپوٹ پاور جو ہے وہ یہاں ہم و سکیر اور آوٹپوٹ کی پاور ہے لہٰذا یہاں جو و سکیر ہے جو فولٹیج کی ویلیو ہے لازمی طور پر آپ جو آوٹپوٹ ویو ہے آپ اس پہ گھور کریں تو اس کی جو پازٹی پی 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 بنتی ہے بنتی ہے کیونکہ کپی سکیر یہاں سے دیکھ سکتے تو وی سی 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 بی سی سی بلو زی رو یہ پی ٹو پی جو ہے ٹو وی سی 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 کے ایک وی لہٰذا اب ہم اگر اس کو جو ہے آر ایم ایس ویلیو لینا چاہے تو آپ اس کو ملٹیپلائے کر دیں پوائنٹ سی 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 تو آپ کو آر ایم ایس ویلیو مل جاتی ہے تو یہ آر ایم ایس ویلیو ہے آؤٹپوٹ وولٹیج کی اور اس کو سکیر لیا گیا ہے یا سا کہ پاور کے فارمولے میں ہے اور جو رزیسٹنس ہے آر آؤٹپوٹ کی رزیسٹنس ہوتی ہے وہ بسکلی کولیکٹر رزیسٹنس ہے اور یہ جو آر سی جو سمال سی ہے یہ ریپریزنٹ کرتا ہے کولیکٹر پر جتنی بھی وولٹیج ہوتی ہیں ان کا جو نیٹ پیرلل رزیسٹنس کا جو نیٹ افیکٹ ہے یہ اس کے ایکول ہوتا ہے تو جو پی آؤٹ ہے وہ بسکلی پوائنٹ فائف وی سکیئر آور آر سی کے ایکول ہوگا کیونکہ پوائنٹ سی زی سی 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 جو ہے وہ پوائنٹ فائف کے ایکول ہے اور یہاں وہی بات ذکر کی گئی ہے کہ جو آر سی ہے یہ کیا ہے وہاں پہ جتنی بھی ٹینک سرکٹ کی یا دوسری لوڈ ہے کیونکہ وہ جو آوٹپوٹ پہ ملی ہے اور وہ جو ڈیسیپیٹ ہو گئی یہ ایوری ڈیسیپیٹ پاور ان دونوں کو سم آپ کریں تو آپ کی ٹوٹل پاور بن جاتی ہے یہاں سے اگر افیشنسی معلوم کرنا جائیں تو آپ آوٹپوٹ پاور کو ٹوٹل پاور سے ڈیوائٹ کر سکتے تو کیونکہ آوٹپوٹ پاور جائے وہ ڈیسیپیشن پاور کی نصفت بہت زیادہ ہوتی ہے جیسے کلاس c کی جو افیشنسی ہے وہ اپروچ is to one ہوتی ہے یعنی ہنڈر پرسنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ بہت تھوڑی ہے تو جیسے اس کی افیشنسی دیکھیں میکسیم افیشنسی ہے جیسے کہ 25% افیشنسی تھی کلاس a amplifier کی اور 79% افیشنسی تھی کلاس b amplifier کی اب ہم تھوڑا سا clamper بائس کلاس c amplifier کو دیکھتے ہیں اور یہاں دیکھتے کہ کیا change لیا گیا ہے بائس سرکٹ کے اندر معمولی سا input سائٹ پہ change لیا گیا ہے اور اس change میں جیسے کہ پہلے ہم نے class c amplifier کا بنیاد circuit دیکھا تھا آگر ہم واپس اوپر چلے جائیں یہ ہمارا پہلا circuit تھا tune operation کا بلکہ یہ similar یہاں پہ بھی ہے جو فیگر ہماری 7.22 کا part a ہے اس میں دیکھیں input size پہ ہم نے کیا کیا تھا ہم نے negative base apply کی تھی ٹھیک ہے اور negative base voltage plus vbe یہ ایک ایسی set point تھی کہ جب تک input voltage اس value سے exceed نہیں کرتی تھی تب تک یہ conduct نہیں کرتا تو ہوتا یہ تھا کہ وہ بہت ویلیو کے لیے اس سے اوپر جاتی تھی اس میں conduct کرتا باقی most of time وہ conduct نہیں کرتا اور کی چیز یہ ہے کہ آپ زیادہ دیر cut off میں رہنا ہے بہت تھوڑی دیر کے لیے اپنے transistor کو on کرنا ہے تو یہ ہی اس کا event یہ ہی ہے کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے on ہو تو یہ اس methodology میں آپ نے ایک negative supply یہ provide کی ہے تو یہ اس method کو تبدیل کیا گیا ہے ایک method کے ساتھ جس میں basically clamper کا استعمال کیا گیا ہے اور آپ نے electronic devices کے course میں یہ clamper پڑھا ہوگا clamper basically کیا کرتا ہے یہ DC level کو کم یا زیادہ کر دیتا ہے تو آپ جس طرح کچھ آپ کو پتا ہے کہ جب AC signal ہے وہ بالکل 0 پہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ DC level add کر دیں تو آپ positive side پہ blow بھی لے جا سکتے ہیں basically اس میں C1 اور R1 جو clamper circuit کے طور پر behave کر رہے اور ان دونوں کا charging time ہے جس کو آپ کہہ سکتے R1 time constant ہے یہ کافی زیادہ ہوتا ہے جو آپ کی wave input wave ہے اس کے time period سے ظاہر ہے جب آپ input signal دیں گے وہ input signal کیا کرے گا اس capacitor کو charge کر دے گا پہلی باری میں اس کو charge کر دے گا اور اس کی charging جو ہے تقریبا اس کو charge کر دے گا V in minus 0.7 کیونکہ 0.7 کا drop ہو جاتا ہے V infarze کریں 10 ہے تو minus 0.7 9.3 وہ charge کر دے گا یہ charge ہو جائے گا یہ جب charge ہو جاتا ہے تو یہ positively بھی ہوتا ہے negative ہوتا تو یہ basically اس میں almost peak value کا آپ خمجھیں input کی جو peak value ہے اس میں negative peak value کا effect ڈال دیتا ہے اور اس کی in shot اگر میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو اگر آپ یہ figure 7.8 میں یہ والا part f دیکھیں 0 level سے DC level دیکھیں کہا نیچے چلا جب وہ نیچے چلا جاتا ہے تو بہت تھوڑی دیر کے لیے 0 سے above رہتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے 0 سے above رہنا یا بالخصوص 0 سے above نہیں رہنا 0 7 سے above رہنا تو آپ دیکھیں کہ یہ بہت تھوڑی دیر کے لیے conduct کرتا ہے تو اس طرح سے ہم negative supply بھی نہیں دینی پڑتی اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے ساتھ ہی کہ ہم اسے مزید اور control کر کے اور تھوڑے time کے لیے conduct کرواتے ہیں اور اس سے آپ کی efficiency مزید بڑھ جاتی ہے اس میں یہ ٹریک تھی جس میں اس کے four steps دکھائے گئے ٹھیک ہے آپ سمجھ جائے گی آپ اس نیو 7.9 جو ہے یہ سال کرنی ہے اس طرح سے یہ chapter جو ہے ست تطا پذیر ہو جاتا ہے ھینک you